جی تو ناظرین آج فیصل وارڈا اور کامن شاہد تھے کافی کلاس لے لی جوید لطیف کی یہ جو الیکشن پھر سے ایک ڈلیٹ ٹیکٹس اپنانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ جو جس قسم کے ڈرامے بازگیاں بھو رہی ہیں جس طرح سے طریقہ انصاف پہ بھی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے تو انہوں نے کیا آپ اس میں گفتگو کی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ نے سی پیک اپ بتا دیا مجھے چلیں کوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہا آپ کو لگا رہا ہے خدا نہ خواستہ الیکشن ڈلے ہو جائے گا آج کی اس فیصلے سے آپ کو اگر ناغوار گزرا ہے تو میرے بلاد مکمل ہو لینے تھے مجھے کوئی ناغوار بات نہیں گزر گیا بات یہ ہے بھائی کہ جنب بھاجوہ جنب فیصل جو اپنے اقتدار کی حوث میں اپنے اختیار کی حوث میں اپنی طاقت کی حوث میں جو پاکستان کے ساتھ پلے کرنے والے تھے یا کرنے جا رہے تھے اگر ہم یہ عدم اعتماد نہ کرتے سولمہ حکومت نہ کرتے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان خدا نہ خواستہ پہنچنے کا اندیشہ تھا اچھا اب میرا سوال کہ آج کی ڈیولیپمنٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن خدا نہ خواستہ ڈلے ہو سکتا ہے اور آپ کیا کریں گے پھر دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں ایک لمحہ بھی الیکشن ڈلے ہوں گے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستانی قوم کو ہوگا پاکستان کی معیشت کو ہوگا اور آپ جیترے کے لئے دیار ہیں دیکھیں ہار جیت تو فیصلہ کرنا ہے عوام میں مگر میں یہ کہہ دوں کہ مسلم لیگ نون کسی طور پر بھی ایک لمحہ الیکشن ڈلے نہیں چاہتی ہم اپوست کریں گے لیکن ایک بات آپ اگر سن لیں تو یہ جو بات کی جاری ہے آج حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر جو سوالات کیے جو ان کی درخواست پڑھ کے سنائی جو فریاد ان کی کی مجھے یہ بتائیں کہ کیا انصاف رحم کرنے والے ادارے کو پانچ سال کیوں سویا رہا کیا پانچ سال طاقتور ادارے اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر الزام تھا اس وقت کے طاقتور ادارے نے خود اتصابی کا ایک طریقہ کار ہر ادارے کے اندر موجود ہے کیوں نہ کیا اپنے لوگوں کے خلاف اور آج بھی یہ کہتا ہوں ایک سیکنڈ میں آپ کو جواب دوں گا آج بھی یہ کہتا ہوں کہ نو دس مئی کے بعد ایک ادارے نے خود اتصابی اپنے اندر کی اور بہت سے لوگوں کو سزا ہوئی مگر حاضر سروس لوگوں کو ہوئی ریٹائر لوگوں کو دی جانی چاہیے جو منصوبہ ساز تھے یہ آپ سب کا عمومی مزاج ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پہت تھا جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت گرائی آپ کو پہت تھا جنرل باجوہ نے آپ کے خلاف سارا کچھ کیا بقول آپ کے میں اس کو مانوں یا نہ مانوں آپ کیونکہ جنرل باجوہ پاور میں تھے آپ نے ان کو ایکسٹینشن دے کے مزید پاور فل کیا آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں کو کھوکے آپ لوگ طاقتور سے تائب ہو جاتے ہیں اب جبکہ جنرل باجوہ اتر گئے سیٹ سے اب آپ کی باتیں سن لو اب میں بندہ تو نہیں لوں گا لیکن میں کیسے بھول جاؤں کہ یہ کیا ہوا اس قوم کے ساتھ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے نواز شریف صاحب لیکن اب آپ کس بندے کے اوپر اتصاب کی بات کر رہے ہیں سر ایک منٹ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اب جنرل فیض ریٹائرڈ جنرل فیض میں بات ہو رہی ہے اب اب آج آپ کے ساتھ کوئی بھی کچھ ایک سکت نہیں نہیں بڑا صاحب ایک سکت آپ نے سوال لے کے جنرل جواب دے رہا ہے جلدی کر لیں میرے سوال بھی ہی ہے میہ صاحب میہ صاحب اتنے برے تھے باجوہ صاحب اتنے برے تھے تو بھائی ایکسٹینشن کیوں دیتی لیٹ لیٹ کر بلانکٹ شیک ایشو کیا تھا سر میری بات نے اتنی اتنی حمد ہولی چاہیے ہم نے بھی برداشت کیے گرم و سرد موسم ناہیل بھی ہوئے پوری زندگی لیے بھی ناہیل ہوئے زبیل اقوار بھی ہوئے پگڑیا بھی اچھلوائیں بلکل فیصل بھائی آپ کے پاس آج آپ کے پاس میدان خالی ہے آپ نے پھر بھی چوتر تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی جوید نطیف اور کامران شاہد کی تو یہ جو ان کی ڈلین ٹیکٹس ہے یہ جو آپ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اور یہ چارے الیکشن کسی طرح سے ڈلے ہو جائے لیکن یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں الیکشن ڈلے بھی کرتے ہیں ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ ڈلے ہو اس سے ملک اور قوم کا بہت بڑا نقصان ہے اچھا دوسری چیز جو ان کو انہوں نے شاہد نے کہی کہ جی آپ جنرل باجوا آپ کہتے ہیں جی ہم جنرل باجوا اور جنرل فیض کا اعتصاب کریں گے کرتے نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جی ہم یہ صرف ایک word of mouth ہے کہ ہم ان کا اعتصاب کریں گے جب وہ ڈیٹائر ہو چکے ہیں مطلب ڈیٹائر ہونے کے بعد بھی صرف کہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو آپ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو extension دی تھی اگر وہ اتنے برے تھے تو پھر آپ نے extension کیوں دی اچھا فیصل وادہ نے بھی یہی بات کہی اور فیصل وادہ نے اس کے ساتھ ہی ان کو یہ کہا کہ جی آپ الیکشن میں اس ٹائم کے لئے ہیں پھر بھی آپ چودھوے نمبر پہ آئے گی یہ تو ایک الگ ہے جو آپ کو سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پہ نظر آتی ہے ابھی بہت ساری وہ ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے یا الیکٹرونک میڈیا پہ نظر نہیں آتی ہے وہ بھی عمران خان کو موڈ دینا جاتے ہیں اور تبیہ پر نائنٹی نائن پرسنٹ موڈ جو ہے وہ عمران خان کا ہے اور یہ جو تو اگر دھاندلی بھی ہونا اس ٹائم اور ان کو election صرف لڑنے دیا جائے اور دھاندلی بھی ہو تو یہ تین چوتھائی سے نہیں بلکہ سوڑی دو تیہائی سے نہیں تین چوتھائی سے جیتے مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ غفر آئے پڑے آئے اور مطلب کافی اچھے سوال کیے کافی کلاس پہ لے لی تو بھی وہ آپ کے سوالے میں بہت سوڑی پہ لائے اللہ حافظ